یعنی سیٹنگ اس کی ایسی ہے کہ ہم چھوٹے ہی چلنے لگے گی دیکھئے یہ دیکھئے یہ دیکھئے ایک امیلی سے تباؤنا بس یہ دیکھئے بریک لگا دو ہرے کشنا پربو میں سنجیو کمار مشین مالا گفی ایف سم میرے یوٹیوب چنل میں ہاردی سواگت ہے جی ایکسائیڈ ہو جائیے آج آپ دیکھ پا رہے ہوں گے بہت ہی بہترین مچین لے کے آئے ہوں میں آپ کے لئے ٹو این ون کنکیٹ مکچر مشین یعنی لیفٹ بھی ہے کنکیٹ مکچر مشین بھی ہے دونوں چیزیں ہیں اور اس میں میں نے بہت ہی ایک نیا چیز کر رہا ہے ایک ہی نہیں بہت ساری نئی چیز کر رہی ہیں جس کے بارے میں بتاؤں گا میں نے ٹو این ون کی آلریڈی ویڈیو ڈال رکھی ہے پر اس کے اندر جو نئی چیزیں کر رہی ہیں اس کے بارے میں بتاؤں گا ویڈیو کے لاج تک بنی رہی ہے پہلے میں مشین کو چار طرف رہا دکھا دیتا ہوں یہ اس کے ٹاور ہیں یہ سوچ رہوں گے کیا کھڑا ہے اتنا بڑا بڑا یہ اس کے ٹاور ہیں اس کے ٹاور اس پہ جوڑتے جاؤ اور جتنا منجی اتنا لمبا اپنا کام کر لو اس مسین سے آپ دس منجیل تک کے لینٹر ڈال سکتے ہیں یعنی کہ جتنی اس کے اندر وائر لگ جائے گی اور اس کے ٹاور ہوں گے اتنے منجیل تک کے لینٹر ڈال سکتے ہیں کم سے کم تو ویڈیو سرو کرنے سے پہلے ہرے کشنا ہرے کشنا کرشنی 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 ہرے 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 رام ہرے رام 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 ہرے ہرے جائے شریف کرشنی اور رادے رادے کا نام لے تو ایک دم ایک سائٹڈ ہو کے ایک دم انرجی آپ کے اندر ڈال کے اور میں اپنے اندر یہ ویڈیو کو ایک دم فوڑ جوس کے ساتھ اسے شروع کرتے ہیں اور ویڈیو کے لاشٹک بنے رہی ہے بہت ہی انٹریسٹنگ جانکاری دینے والا ہوں کل کیا ہے بدھ پونڈ نیما بھی ہے تو تھوڑا سا ان کے بارے میں ہی بتاؤں گا تو یہ دیکھئے ٹو این ون مشین اس کا ہم نے یہ لوک بنا رکھا ہے جو ہم نے یہاں کر دیا ہے باہر پہلے کیا تھا اندر تھا تو ہاتھ اندر لگانا پڑتا تھا اسے ہم نے باہر کر دیا ہے اور ادھر سے دیکھئے اسے یہ اس کے لوک کا سسٹم جو ہے وائر کا سسٹم دیکھئے اس کا بہت اچھا بنایا آپ کو وائر دکھا رہا تھا دیکھئے اس کی وائر کتنی اگدم لائنمنٹ میں ہے اس سے کیا ہے رسہ بیترین چلے گا پولیاں نہیں کٹیں گے اس کا انجن کا دیکھئے چین ادھر کی طرف ہے اور اس میں مشین والا برانڈ کا اگدم سوپر جگر چودہ ایچ پی کا ائر کولڈ انجن لگا رکھا ہے یعنی پانی ڈالنے کی ٹینشن ختم ہے اس میں ویسے میں نے ہمیزہ پانی ڈالنے والے انجن کے لیے پر کلائنڈ کا جو تھا ریکوائرمنٹ یہ بینہ پانی والے انجن کا تھا اور اس کی ہم نے پولی دیکھئے یہاں لگا رکھیے اور سب سے خاص بات اس کو کیا فیٹ کرتے سمیں ہم نے ایک سسٹم بنایا ہے اس کا یہ بولڈ کھول کے اور اس کو ڈالنے میں بہت آسانی یہ رولے اندر ڈال جائیں گے یعنی پورا یہ ٹاور جھکا کے آپ کو اندر نہیں ڈالنا پڑے گا ویڈیو کے لاش تک بنے رہی ہے میں اسے چلا کے دکھاؤں گا آپ کے بیجنس کرنے کے پرپس سے یہ مشین بہت ہی اچھی ہے اور آپ کو بہت ہی پیسے کما کے دینے والی ہے اور لیبر کی بچتے ہیں سب سے خاص بات کی اس مشین میں آپ ٹو این ورک کر سکتے ہیں یعنی کنکریٹ مکچر مشین سپوچ کیجئے کہ آپ کو آر سی سی روڈ کا کانٹریکٹ مل رہا ہے اور آپ کو وہاں پہ لیپٹ جو ہوتی ہیں ہماری اس کے اندر جیسے یہ لیپٹ دیکھ پا رہے ہیں اس لیپٹ میں کیا ہے آپ کو لیپٹی لیپٹ کام کر سکتے ہیں مکچر مشین کا خالی سیمپل میں کام نہیں کر سکتے ہیں پر اس مشین میں اسے ہم اس سسٹم کو ہٹا دیں گے جیسے میں آپ کو دکھا رہا ہوں دیے دیکھیں اس کے ہم نے یہ بالٹی فلال نیچے کر دی یہ موے بل ہے مال گر گیا یہ اس کے جوئنٹ دکھا رہا ہوں جو یہاں لگے ہوئے ایک دم جوئنٹ کو دیکھئے اس کے سپورٹیں ہیں بہت ہی اچھی سپورٹیں ہیں یہ سپورٹیں کھول کے ہٹا دیں گے رسہ اس کا نکال کے اس میں لپیٹ کے رکھ دیا اور دوسرا کیا ہے اس کی جو چینے ادھر دیکھئے اس کی چین کا ہم لوک نکال دیں گے یہ ہٹانے بعد یہ ایک دم سیمپل مکچر مشین بن جائے گی اور پھر کیا ہے آر سی سی کی روڈ کی ڈھلائی کر سکتے ہیں آپ اور سلیب ڈھال سکتے ہیں یعنی سادھا سیمپل مکچر مشین میں بھی یوز کر سکتے ہیں اور لفٹ میں بھی یوز کر سکتے ہیں بہت ہی بینیفیٹ ہے ویڈیو کے لاشٹک بنے رہی ہے میں اسے چلا کے بھی دکھاتا ہوں کی کس طرح سے ورک کرتی ہے تو یہ ابھی میں چلا کے دکھاتا ہوں اب میں اس انجن کو چالو کر کے دکھاؤں گا اس مشین کو کی کس طرح سے یہ ورک کرتی ہے تو یہ دیکھیں کیسے انجنیئر ہینڈی لگا رہے اس کا ہینڈی لگا کے اب اس کو ایک کمپریسر اٹھا کر رکھے گا آپ دیکھئے اسے چلا کے دکھائیں گے چلو یہ ایک چارٹ ہو گیا چودہ ایٹری کا انجن میں آپ دیکھ پا رہے ہوگے اسے ہم نے لگا دیا دیں گے اب میں اسے چلا کے بھی دکھاتا ہوں آپ اسے مشین سے یہ ورک کرتا ہے دیکھئے اسے چلاتے سے ہمیں یہ بریک کرتا ہے بہت دیا لگنا ہوتا ہے دیکھیں اسے سیڈنگ بہت اچھی ہمیں کرتے ہیں جہتے ہیں کسی نے بتائیں گے باو چھوٹے ہی بریک لگیا یہ دیکھئے یہ ہم نے یہاں لگا دیا یہ لگا دیا یہاں پر والیٹ ہی چنگ جائے گی جہاں ہم لگا دے گے اور سیڈنگ ہماری بہت ہی اچھی ہے یہ حرکتا اوپر لے کے اور یہ دیکھئے بریک دیکھئے بریک اوپر کو لگے گا یہ دیکھئے یعنی سیڈنگ اس کی ایسی ہے کہ ایک کم چھوٹے ہی چنگے لگے گی دیکھئے یہ دیکھئے یہ دیکھئے یہ دیکھئے یہ دیکھئے بریک لگا دو دیکھئے بس بس بن کر دو ایک دم دیکھا اس کی سیٹنگ کسی بہترین کر رکھی ہم نے ایک اونلی سے دبایا چلنے لگے ایک دم پانی کی طرح چل رہی ہے یہ اس کا بریک ہے یہاں سے بریک کی ارجیسٹنگ ہو جائے گی وہاں سے پیچھے سے اس کی کلچ دکھاتا ہوں میں آپ کو یہاں سے کلچ کی ارجیسٹنگ ہو جائے گی یہاں پہ ہم نے کلچ کی ارجیسٹنگ کر رہے گی ہے یہ 2 in 1 اتنی بہترین بنائی ہے ہم نے یہ سپورٹنگ اوپورٹنگ لگا کے اور سب سے خاص بات کہ اس کے اندر ہم نے سیٹنگ ایسی کر رکھی ہے کہ ایک دم پانی کی طرح چل رہی ہے میں نے ایک اونلی سے دبایا تھا بس ایسے دبایا تھا اوپر اب سوچو آپریٹر کو زیادہ اور مشینیں ہوتی ہیں بہت دیج دبانا پڑتا ہے تو لوگ لگانا پڑتا ہے بہت ساری دکتیں ہوتی ہیں ایک دم ایسا سموتلی ہے کہ آپ کا سائٹ پہ کوئی دکت نہیں آگی اور مشین والا برانڈ کا تو آپ کو پتائیے ایک دم اچھی توالٹی پہ ہی فوکس کرتا ہے یہ ہماری کمپنی کا نیم پلیٹ لگ جاتا ہے یہاں پہ اور یہاں پہ کیا ہے پورا اس کا وہ سیریل نمبر بغیرہ بھی رہتا ہے سارا ایک دم بہترین مشینیں آپ کے بیجنس کے پرپس ہیں اور اس میں لیبر کی بجت بہت زیادہ ہے اور ساتھ میں آپ اس کے ساتھ سلیپ پرولی بھی رکھ سکتے ہیں اور سنگل بیل بیرو بھی رکھ سکتے ہیں اور آپ روج کے جو بھی ہیں ڈائی تی نجار چارجر اپنا بھران سے کما سکتے ہیں تو بیجنس کرنے کے لیے بہت ساری مشینیں ہیں مشین والا میں اور آپ لوگ کا بہت بہت پریم مل رہا ہے اس کے لیے بہت بہت دھنیواز اور میرے چینل کو زیادہ لائک کریں سسکرائب کیجئے اور ہمیں ساں موٹیوائیڈ رہیے موٹیویشن سے یاد آیا میں اپنی مشینری کے اس چینل میں موٹیویشن کی باتیں کرتا رہتا ہوں جیسے کل کیا ہے بودھ پر نیما ہے تو گوتم بودھ جی کا ایک چھوٹا سب مجھے وہ وڈ یاد آیا ایک چھوٹی سی کہانی یاد ہے جس کو میں شیئر کرنا چاہتا ہوں اور اچھی لگے تو اس کو ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک کیجئے دیکھئے جو من سے ہار جاتا ہے وہ کچھ کر نہیں پاتا ہے اس کو شرونگ رکھنا بہت جروری ہے شرونگ رہنے سے ہی آگے بڑھ سکتا ہے بیجنس سرو سرو میں ہمیں جوس آتا ہے اور بہت ہی اپنے اس جوس میں ہم بہت ساری چیزیں کر بیٹھتے ہیں پر بیچ میں کچھ چیزیں خراب ہونے لگ جاتی ہے تو ہمارا منوداس ہو جاتا ہے جسے لے کے کیا ہے ہم آگے بڑھ نہیں پاتے ہیں حوصلے بلند نہیں ہو پاتے ہیں پر ہمارے پاس اتنے ساری مشکلی اتنی ساری بیجنس ہیں جو کچھ بھی آپ کوئیس کر سکتے کوئی جرور نہیں ہے میری مشکلوں کو تو آپ کہیں سے بھی جو بینیس کر سکتے اس میں یوچ کر سکتے تو کد کل بودھ پنیما ہے تو ایک چیز مجھے یاد آری تھی جب میں شیئر کرنا چاہتا ہوں آپ سے جیتے کی ایک بھر کیا ہوا گوتم بودھ جی کہیں سے گجر رہے تھے تو ایک کیا تھا وہاں ہاتھی دلدل میں فسا ہوا تھا ایک چھوٹی سی کہانی ہے وہ ہاتھی کی پہلے کہانی سنا دیتا ہوں وہ کیا ہے جس راجج میں رہتا تھا جہاں بھی لڑائی اڑائی ہوتی تھی تو وہ ہاتھی کو سرو سے ہی ٹریننگ ایسی دی گئی تھی کہ وہ کیا ہے ہر یود میں جیت کیا تھا بہت ہی پاڑپول ہاتھی تھا طاقتور ہر یود میں جیت کیا تھا ایک دن کیا ہوا ایک دلدل میں وہ ہاتھی فس گیا اور اس کو سبھی راجہ راجہ سب اپنے نکالنے کی کوشش کر رہے تھے یعنی پیلی مٹی تھی ایک دم گیچر دلدل آگے کہ دونوں پیر اس کے فس گئے تھے اور وہ پوری کوشش کر رہے تھے ہاتھی بھی بیچارہ پریشان ہو کے اس میں فس گیا تھا لوگ ہجاروں لوگ لگے تھے کھینکنے میں اسی راستے سے کیا ہے گوتم بودھ جی گجر رہے تھے انہوں نے مراج جی کو خبر ہوئی تو مراج کے ہیں بھگوان بودھ کے پاس گئے کہے کہ یہ ہمارا ہاتھی فس گیا ہے پھر آپ کی کچھ مدد کیجئے اور اس کا ادار کیجئے انہوں نے کہا کہ دھوڑ نگاڑے لے کے آؤ ایسا لگے یودھ کی تیاری ہو رہی ہے اور لگے دھوڑ نگاڑے بجانے اور ایک دم تیج تیج بجانے لگے ہاتھی کے اندر ایک جنون آنے لگیا جوش آنے لگیا اور وہ ہلنے دھولنے لگیا اور ایک چھلانگ مارا پیجے کی طرف ہاتھی نکل گیا سب چوک گئے کہ ہم اتنا کوشش کر رہے ہیں اتنے لوگ لگے ہوئے ہیں یہ نکل پی کیوں نہیں پا رہا تھا نے نہیں ایسا کیا کہ وہ ایک دم اس میں سے کھیچر سے نکل جائے تو اسی طرح کی چیجیں ہمارے ساتھ بھی ہوتی ہیں ہم کیا ہوتا ہے کہ بیجنس کرتے کرتے یا لائف میں کچھ اتراؤ چڑھاؤ ہوتے ہوتے کیا ہوتا ہے کہ اداس ہو جاتے ہیں کوئی ہمارا ایسا فرینڈ یا کوئی ہمارا ایک عجوب ہے یا ہمارے ہمارے بھگوان جو ہیں ہمیں موٹیوائیڈ کر دے تو ہم اپنی لائف میں خود پڑھتے دوبارہ اس لکشے کو آجل کرنے کے لئے ایسا جو سر جنوب سے لئے تو اس لئے میں اپنی یوٹیوب چینل میں مشین نی چینل میں تھوڑے تھوڑے موٹیویشنس باتیں آپ کو کہتا رہتا ہوں جو آپ کا بہت سپورٹ نیلتا ہے اس کے لئے بہت بہت دنیواد اور میرے چینل کو دیکھتے ہی سسکرائب کر دیجئے اچھا لگ رہا ہو میری باتیں میں پروفیشنل ہی سکھا ہوا نہیں ہوں کچھ چیزیں آپ کو میں بتاتا رہتا ہوں اور نئی نئی جو بھی چیزیں آ جاتی ہیں آپ کے سامنے پروز دیتا ہوں ایک دم آتم نیلبر بھارت کی حساب سے ہمیں بھی آتم نیلبر بننا ہے اپنے دیش کو بھی آتم نیلبر بنانا ہے تو یہ مشین نیلبر 2 in 1 آپ دیکھ پا رہے ہوں اور کمپنی میں کس طرح سے کام ہو رہا ہے آپ دیکھ پا رہے ہوں گے یہ چیزیں تو میں بتاتا رہیتا ہوں دیکھیں سٹرنگ پلیٹیں بن رہی ہے کتنے بڑے لیویل پر یہ دیکھیں سٹرنگ پلیٹوں کا ڈھیر لگا پڑا ہے میں ہمیسے اپنی مشینوں کی جو بھی ویڈیو بناتا ہوں تو آپ سے شیئر کرتا رہتا ہوں یہ کیا کیا ورک ہو رہا ہے یہ دیکھیں کسے سٹرنگ پلیٹے بن رہی ہے یہ چاروں طرف ورک کی ورک ہو رہا ہے یہ سٹرنگ پلیٹے بن رہی ہے اور میں آپ کو دکھاتا ہوں ادھر دیکھئے یہ کیس طرح سے مشینے یہ سٹرنگ کا مشینے کٹا پڑا ہے کولم کے یہ ہر چیز کی مطلب چیزیں سب بن رہی ہے یہ ہوپر لیٹ بن رہی ہے کنکیٹ مکچر بن رہی ہے تو ہر طرح کی مشین اس مشینوں ملا مشین والا یوٹیوب چینل پر آپ کو ملے گا اور آپ لوگ کا بہت پریم مر رہا ہے اس کے لیے مجھے بہت بہت آپ کو دنیواد اور میں ہمیشہ آپ کے لیے تھینک فول ہوں اور میرے ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک کیجئے شیئر کیجئے اور کیسی لگی یہ مشین کیسا لگا اس کا سٹرنگ اور کیسی لگی یہ سے چلنے کا پرفومنس مجھے پرسنلی کمنٹ کر کے بتائیں اس کی سٹرنگ ہم نے ایسی کی ہے اور جب تک میں کچھ نیا نہیں کرتا ہوں تب تک لاتا نہیں ہوں اس کے اندر میں نے بہت ساری چیزیں نئی کی ہے جو کی آپ لوگ کے لیے لائے ہمیں اور دیکھا آپ نے کہ اس کی سٹرنگ میں ہم نے بہت چینجز کی ہے اس کو چھوٹے ہی ایک دم اوپر یعنی آپ کو زیادہ جوڑ نہیں لگانا پڑے گا اس میں مال رہے گا اور وہ رولر کا سسٹم جو میں بتا رہا تھا آپ کو اس کو لگاتے سمیں ہمیں بہت ہی آسانی سے ہم اسے لگا سکتے ہیں یہ جو ہی ہم نے نٹ بولٹ لگا دیا اس کا اور اس میں اور بہت ساری خاصیت ہیں میں اس کی فٹ کرنے کے ویڈیو آل ڈیڈی ڈال چکا ہوں اور آپ کے پاس تھوڑا سا ویڈیو ڈال دوں گا کس طرح سے لگاتے ہیں فٹ کرتے ہیں تو میرے چینل کو جہاں جہاں لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کریجئے میرے ساتھ جنرل کے بہت بہت دنیاواد ہردے کی گہرائی سے نمسکرہ جائے شریف کرشن رادے رادے موسیقی 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 موسیقی